شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حوزِ کوسر کا تعرف سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حوز کوسر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبوت دار ہے اور آپ ہو رہے پینے کے برطن جیسے جام پیالہ وغیرہ اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے جس نے اس میں سے ایک دفعہ پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا خواب دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے سیدنا عبو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دوستوں سے بیان بھی کرے اور جو اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو بورا معلوم ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ وانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے کیونکہ پھر وہ اس کو نقصان نہ دے گا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ہدایات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کر لے تو اے فرشتوں تم اس کو مت لکھو جب تک کہ وہ اس کو کرے نہیں پھر اگر کرے تو ایک برائی لکھو اور اگر میرے خوف سے اس کو ترک کر دے یعنی اس برائی کو نہ کرے تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ لو اور جب وہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو کرے نہیں تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ لو اور پھر اگر اس کو کرے تو اس کو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک لکھو